تمہیں اگر شو جیتنے کے لیے وقار یہ بات بولے کہ وقار یہ بات بولے کہ میرے ساتھ سونا پڑے گا اگزیکٹلی تو بھائی لوگ کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم پھر 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 سے بات کریں گے چیمپئن شو کی تو سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ چیمپئن شو کا اپیسوڈ 23 آج نہیں دکھایا گیا ریزن یہ ہے کہ ملک کے حالات جو کہ آپ کو پتا ہے اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے حماد اینڈ ابیہا تو بھائی لوگ جیسے کہ آپ نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ حماد نے کہا کہ اگر میں کچھ بات ڈسکلوز کروں تو ابیہا مو دکھانے کے لائک بھی نہ رہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں حماد کیا پرابلم آ رہی ہے بہت زاری باتیں آ رہی ہیں آپ بلکل پوچھ سکتے پوچھ نہیں میں اگر ڈسکلوز کروں تو شاید یہ یہاں کسی کو مو بھی نہ دکھا ہے بٹ کون بلال بلال اگر میرا نام لیتا مجھے بلکل بھی برا نہیں لگتا اگر بلال یہ بولتا مجھے نہیں برا لگتا بولا ہے بلال اگر لیکن یہ نام ادھر سے آیا اس کی طرف سے مجھے نہیں لگ رہا کیا ہے تو ریزن اس نے دیا ہے کہ تو باقی سب یہاں پر جو ہیں یہاں بیٹھ کے بات بولا نہیں کرو سسپنس میں ڈالتا ہوں مجھے سسپنس سننا پسند نہیں ہے آپ نے کیا بولا بھی مو دکھانے کے قابل نہ ہو اللی بھر اللی بھر نہیں نہیں آپ نے کیوں بولی بات آپ نے نہیں بولی کمپریٹ بات تو پھر آپ کا فائنل میں بھی چانس ہوگا میں نیاں نہیں دوں گا لیٹرلی آفٹر واشنگ دس تو میں شاید واپس بھی نہ نا جا ہوں میں بہت ڈم بھو شاید اور میں چاہوں گا اماد آپ نے جو بات بولی ہے اس طرح تحمت نہیں لگانی چاہیے جاتوبات پوری نہیں وہ بہت سمجھدار ہے وہ سمجھ گئی ہوگی اور میں نے صرف اس کو اشارہ دینے کے لیے سمجھایا ہے وہ سمجھ گئی ہے میں نے کیا بولا میں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ میں نہیں ہوں جتنا پولٹیکل جتنی وہ پولٹیکل ہے میں نے صرف اس کو نہیں میں نے اس کو صرف آئیڈیا دینا چاہتا نہیں آدھی بات نہیں ہوگی مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو بات جاتا کرتا نہیں ہے اور کرتا ہے اور خاص طور پر لڑکی کے بارے میں ہاں لڑکی یا بارے میں غلط بارے مجھے صرف اس کو سمجھانا تھا تو آپ نے کیوں بولا پہلے آپ جاتے ہوئے بول دیتے کیمرے کے اوپر جو ہے نا مجھے اس سے بات بھی بلکل نہیں کرنے کا فلحال دل ہو رہا اور شاید باہر جا کے بھی I don't want to be in touch انسان کا پتا چلتا ہے اگر مجھے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں پتا ہیں نہیں کینا میں نے آنیا ٹی آر پی بہت زیادہ کینا میرے لیا بھو ایک بی بی سی تک ایشو بنتا شاید ہو نہیں دکھایا میں نے آپ نے ہیٹ آف دا مومنٹ میں جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے نہیں میں نے جھوٹ بول دیا تو اس کو ایکسکیوز کر رہا ہوتا ہے نہیں you will not tell me what to do he's sitting there he will tell نہیں he will tell me you will not tell me what to do غلط بولا ہے you will not tell me what to do اگر اس کا اپنا دل کرے گا تو کرے گا ہاں ٹھیک ہے you will not tell me میں کسی کو کیوں بولوں ایکسکیوز کرنے کے لیے اب یہ کیا بولنے لگا تھا ہمجھے اس پیل میں کچھ نہیں پتا شور مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ابیہا کا گلہ کیوں سوک گیا بھئی اس کا مطلب تو دال میں کچھ کالا ضرور ہے آگے دیکھیں ابیہا نے اور کیا کہا کیا سچ میں ایسی کوئی بات تھی اور اور ہماد کے جنڈرٹ پر تو مجھے پورا شک ہے بھئی سمجھ نہیں آتی یہی یہ یا شی اس کا اسٹیل چیک کرو یار ایسے ہاتھوں کے اسٹیل تو وہ کرتا ہے جو ہوتا ہے اور ویسے بھی رابیل بھی ہماد کو مرد نہیں مانتی اب آپ وہ سندھے کے جو ابیہا نے کہا لیکن یار اس سے پہلے یار ویڈیو اچھی لگے نا تو لائک کر دینا لائک کرنے کے پیسے نہیں لگتے نہ ہی مجھے پیسے ملتے ہیں بس موٹیویشن ملتی ہے یار اور نیو ہے تو سبسکرائب ایک بار بولتے تھا تو مو سے نکل گیا ہے اس نے بولا میں نہیں بول سکتا غلط جمعہ نہیں کہیا تم اتنی معصوم مت بنو کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا لڑکا جو مو سے میں ہوتا ہوں میں بولتے تھا مو سے نکل گیا ہے ایک بار فلو میں لیکن اس نے بار بار بولا میں بولنا نہیں چاہتا بولنا نہیں چاہتا ایکسکیوز بھی اس نے آن یار نہیں کیا ہے کیمرا پہ تم کیا دکھانا جاتی ہو اپنی ایمیت بہت بوری جا رہی ہے گھر والے دیکھ کے کیا بولے گا تمہیں ایکشوزی مجھے آپ کو بات بتانی ہے جب ہمات واپس آئے تھے شو میں تو ہمات کافی ڈیسٹرپ تھے کیونکہ ان کے ساتھ بہار کچھ ہوا تھا اچھا اگر بات سنو تمہیں اگر شو جیتنے کے لیے وکار یہ بات بولے کہ وکار یہ بات بولے کہ میرے ساتھ سونا پڑے گا اگزیکٹلی تو بولو بولو تو تم ایسا کچھ کرو گی یا نہیں کرو گی تو میں نے کہا یہ کس طرح کا سوال پوچھ رہو تو کہنے لگا کرو گی یا نہیں کرو گی میں نے کہا ظاہر سے باتیں نہیں کروں گی تو کہنے لگا ہاں مت کرنا کیونکہ وکار کی شادی نہیں ہوئی اسے لینے کے لڑکیوں کا کافی شوق ہے تو اس سے ذرا بچ کے رہنا یہ بات بولی تھی ہمات نے اور کیونکہ اس میں جو نیچے سوال ہوا تھا تو میں نے اس وقت اس نئے جواب نہیں دیا تو یہ بات اسے کیسے پتا میں لڑکی کو بولتا ہوں پہلے سو پھر تمہیں یہ مجھے نہیں پتا لیکن ہمات نے اگر بولا ہے تو میرا دوست ہونا چاہیے ہمات میں نے اس وقت جواب اس نئے نہیں دیا تھا میں نے صحیح پتا ہے اسی وقت بتاتی تو زیادہ مزا آتا نہیں میں اس نئے نہیں چاہ رہی تھی کہ اس وقت ماریا کا بھی نام آئی کیونکہ وہ مجھے نہیں پتا کہ باہر کیا بات ہوئی ہے کیونکہ میں یہاں سے اب تب باہر نہیں گئی تو اس بارے میں مجھے نہیں پتا اب جس بارے میں میں نہیں جانتی تو میں اس کو آگے کیسے بولتی اسنی میں نے اس وقت کسی بھی تنہ کا ریاکٹ نہیں کیا تو یہ بتانا چاہ رہا تھا تمہارا مو دکھانے کا کیا تعلق ہا ہے تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے جملہ غلط بول دیا تھا اگر وہ بات کھولتا تو پھر ساری باتیں کھلتی ہیں اور اس میں پھر ماریا بھی انوالف ہوتی اس لیے میں نے ماریا کی وجہ سے نہیں بولا یہ غلط بات ہے اگر یہ آپ پاتھ کل بول دیتی تو کل کن پر اس نے کہا ہے کہ میں بتا دوں گا میں نہیں بتانا چاہتا اس نے یہ بھی بولا تھا مجھے لگ رہا ہے آپ تھوڑا غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں اس کی ریزن ایک ہے اگر میری بات ہے تو آپ کا موں کیوں کالا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں کسی کو سونے کے لیے بولوں گا تو اس کی اگزمپل لے کر اگر حماد بولے گا کہ بکار نے اس کو بولا ہے یا اس کو واپس لایا ہے تو تمہیں بھی کہہ سکتا ہے یہی ہوئی رہا اگزمپل ہوگی مجھے ماریا اور حماد کی ساری باتوں کا نہیں پتا کیونکہ میری ماریا سے بھی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی اس بارے میں میں نے اگر دیکھو پہلی بات تو یہ کہ لڑکے کو لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے اس میں تو کوئی نئی بات تم نے نہیں بتائی میری شادی نہیں ہوئی بھی تو ظاہری بات میں لڑکیوں کے پاس جاؤں گا اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں بتائی لڑکوں کے پاس تو جاؤں گا نہیں بھائی شادی نہیں ہوئی تو میرے پاس تو لائسنس ہے میں فلیٹ کر سکتا ہوں آفر مار سکتا ہوں کر سکتا ہوں نا لیکن کسی کنٹسٹنٹ کو اگر کام پہ یہ بات بولوں گا تو یہ غلط بات ہے کسی کنٹسٹنٹ کو اگر تم آتی ہو روم میں جب کمنٹ دینے تو تمہیں کیا بولتا ہوں میں تو میں بولا ہوگا میں نے پھر کچھ ایسا نہیں ایسا تو کسی بھی نہیں بولا تو پھر مجھے نہیں پتا حماد نے کیوں بولا تھا حماد جب میں وین میں چڑھ رہی تھی تو میں نے کہا یار جب سب دیکھتے ہیں تو بہت آکورڈ لگتا ہے تو انہیں نے کہا کہ یار سارے کے سارے ہی ٹھرکی ہوتے ہیں اور نہ ان سب سے نہ بچ کے رہنا چاہیے کیونکہ میڈیا فیل ہے جو سب سے بچ کے رہنا چاہیے پھر اس کے بعد حماد نے اپنی سٹوری مجھے بتانی شروع کی تھی کیا یہ جو بہار اس کا جو ماریا اور اس کا جو سین چل رہا تھا مجھے اس باری میں نہیں پتا کہ ان دونوں کا مطلب ان دونوں کی اگر اگر ای تنگ کوئی میسیج اس پر بات ہوئی تھی ان دونوں کی کیسے بات ہو سکتی ہے نمبر ایکسچینج ہوئی تھی ابھی وہ بہار تاہی اندر تھی کیسے بات ہو گئی نہیں جب ماریا بھی بہاری تھی لیکن اس میں آپ کا موں کالا کیسے ہو رہا ہے یہ بات مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اس پر ماریا کی وجہ سے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ میں نے چاہ رہی تھی کہ ماریا کا نام دوبارہ ہے کیونکہ ماریا جب وہاں سے آئی تھی ماریا رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ یار باہر میرا اور حماد نے جو میرے بارے میں بولا ہے ویسی بہت مسئلہ چل رہا ہے اور جو کمنٹس وغیرہ چل رہے ہیں کچھ غلط غلط کمنٹس آئیں تو وہ اپنے آپ کو لے کے بہت ڈسٹرپ تھی اسی وجہ سے میں نیچے یہ بات نہیں چھل گئی اور ہاں آوات کے اوڈیشن میں ایسی کیا بات تھی جو وکار نے نہیں بتائی لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گا آنے والی ویڈیوز میں تو بس یار آج کی ویڈیو کو یہیں لگاتے ہیں بریک ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا